موسیقی حضرت آدم حضرت شیس اور حضرت نو علیہ السلام کو بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں تاہم حضرت ابراہیم حضرت موسیقی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں بعض ظلمہ کے نزدیک سابی دراصل وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہیں جس نے اپنے معبودوں کی حمایت میں حضرت عیبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ سخت منفی ہے اور یہ نعوذب اللہ انہیں ایک جھوٹا مسیحہ قرار دیتی ہیں اسی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی ان کا رویہ منفی ہے ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم یہودیوں کے سابیوں پر روا رکھی گئے ظلم کے نتیجے میں تباہ ہوا تھا آج کل یہ گروہ اعراق میں آباد ہے اور مندائی یا منڈینس کہلاتا ہے سابیوں کے ہاں بہتا ہوا پانی ہی زندگی ہے لہٰذا یہ لوگ ان کے مطابق مقدس نہروں دجلاؤ فرات کے پاس ہی رہتے ہیں سابی کہتے ہیں کہ ان کی مذہب کا نام سبخ تھا یعنی پانی میں ببتسمہ دینا لیکن بعد ازاں یہ لفظ تبدیل ہو کر سابی ہو گیا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ سابی کا تعلق اولاد ادریس سے ہے ان کے نزدیک آخری پیغمبر حضرت یایہ علیہ السلام تھی اور زبور کو یہ لوگ آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں سابی مذہب کی اصل تحریر نبتی زبان میں ہیں البتہ ان کی تراجم عربی زبان میں بھی موجود ہیں سابی اپنے عقائد کو سریعام بیان نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں مذہب قبول کروانے والے مشنری یا تبلیغی جماعت جیسے گروہ نہیں ہیں جیسا کہ اسلام یا نصرانیت میں موجود ہیں ان کی مقدس کتاب کا نام گنزہ ربا ہے جو آرامی زبان میں ہے تاریخ دانوں کے مطابق السابعین کا آغاز مصر سے ہوا تھا دور قدیم میں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والا موہد گروہی السابعین تھا یہ لوگ بد پرستی کے خلاف تھے لیکن بعد ازاں یہ فرقہ گمراہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نجوم یعنی مختلف ستاروں کی پرستش کرنا بھی شروع کر دی یوں یہ قوم شرک اور کئی دوسری گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی سابعی نامی یہ گروہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان میں موجود ستاری سیارے اور شہابی ساکب یہ تمام اجسام باقاعدہ روح رکھتے ہیں اور مصر میں قائم شدہ احرام پچھلے ادوار میں گزری انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر تعمیر کیے گئے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ گروہ اہل کتاب ہے ان سے نکاح کرنا جائز اور ان کا زبیہ حلال ہے جبکہ امام شافعی کے نزدیک بھی یہ گروہ اہل کتاب ہے لیکن ان کا زبیہ حلال نہیں سابعی مذہب میں بہتے ہوئے پانی یعنی دریا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لیے یہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ببتسمہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ببتسمہ کی رسم ہر اہم موقع جیسے شادی بیعہ یا نیا سال شروع ہونے پر دھورائی جاتی ہے اور ایسا نہ کرنے والے کو سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے ان کے مطابق ببتسمہ صرف چلتے ہوئے پانی میں ہی دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک مذہبی پیشوہ کا ہونا بھی ضروری ہے سابعی ببتسمے کے لیے ایک خاص طرح کا سفید لباس زیبے تن کرتے ہیں اور یہ عمل کئی مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے اس دوران ان کا مذہبی پیشوہ دعایا کلمات بھی ادا کرتا رہتا ہے ببتسمے کے علاوہ دعا کو بھی سابعی مذہب میں خصوصی حیثیت حاصل ہے یہ دعا یا عبادت صبح دوپیر اور شام کے اوقات میں ادا کی جاتی ہے اس دعا میں رکوع و سجود شامل نہیں ہوتے دعا کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا رخ قطب شمالی کے ستارے کی جانب کر لیتے ہیں جس کی وجہ ان میں ہزاروں سال سے چلی آ رہی ستارہ پرستی کو بتایا جاتا ہے ان کے ہاں جنازے کی دعا بھی پڑی جاتی ہے اپنی دعا یا عبادت سے قبل یہ لوگ اپنے ہاتھ اور مو بھی دھوتے ہیں یہ لوگ سال میں ایک ماہ کے روزے رکھتے ہیں اور اس ماہ کے ختم ہو جانے کے بعد ایک تہوار بھی مناتے ہیں خنزیر، کتے اور پنجے والے پرندے ان کے نزدیک حرام ہیں جبکہ ان میں خطنہ کا کوئی رواج نہیں سابعین میں سے کسی ایک آدمی کے نکاح میں دو عورتیں بھی نہیں رہ سکتی اس گروہ کی بنیادی مذہبی علامت درفش کہلاتا ہے جو دراصل ایک سلیب ہے جس پر رشم کا کپڑا ایک خاص انداز سے لٹکا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اعراق کی فتح کے موقع پر انہوں نے اپنی مقدس کتاب پیش کی اور اپنی مہدانہ آقائد بیان کیے جس پر انہیں سابع تسلیم کرتے ہوئے اہل کتاب کی حیثیت دی گئی اس طرح انہیں چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام مسلمان حکومتوں کی دوران تحفظ اور امن و امان حاصل رہا صدیوں سے یہ گروہ اعراق میں امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرتا چلا آ رہا تھا تاہم صدام حکومت کے خاتمی کے بعد اعراق میں پھوٹ پڑنے والے تشدد لا قانونیت اور شدت پسندی کی لہر نے انہیں بھی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ایک اندازے کے مطابق اس قوم سے تعلق رکھنے والے صرف دس ہزار نفوسی اعراق میں باقی ہیں جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد مہاجروں اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے دنیا کے کئی ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے یوں پچھلے ہزاروں سال سے چلا آ رہا یہ مذہب آج دنیا سے مادوم ہو جانے کے خطرے سے نبرد آزما ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے